اللہم سلی اللہ محمد و بارک وسلم ڈاک چاکلیٹ آپ نے یقیناً کھا کر تو اس کا مزا لیا ہوگا لیکن یقیناً بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ ہم اس کو بطور فیس پیک بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بینیفٹس ہماری سکن ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ ہیں یہ ڈاک چاکلیٹ پیک آپ کے جلد کی نمی کو برقرار رکھتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کی سکن وائٹننگ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے اسلام علیکم میں ہوں سینا اور بیوٹی کانشیس میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ڈاک چاکلیٹ سے بنا ہوا انتہائی یم یمی باڈی وائٹننگ پیک تو جلدی سے میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے اس پیک کو کیسے بنایا ہے اور اس کو آپ نے اپلائے کب کب اور کیسے کیسے کرنا ہے اس سوپر ایزی لیکن ہنٹرڈ پرسنٹ ایفیکٹیو باڈی وائٹننگ پیک کو بنانے کے لیے ہمیں تین بہت ہی آسان چیزوں کی ضرورت ہوگی جن لوگوں نے آج مجھے پہلی بار جوائن کیا ہے ان کو بتا دوں میں ہوں سنا اور بیوٹی کانشیس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ کی بیوٹی سے ریلیمنٹ پرابلمز کا سلوشن اور آپ کو بتاتی ہوں انتہائی آسان آزمودہ اور بہت زبردست قسم کے ٹوٹکیں اور بیوٹی ٹپس جیسا کہ آج کی ریوڈی بھی بہت آسان ہے اور آپ کو اس کے ایفیکٹس استعمال کے بعد پتا چلیں گے جیسا کہ میں اپنی اکثر ویڈیوز میں کہتی ہوں کہ آزمائی شرط ہے تو جب آپ اس پیک کو یوز کریں گے تو آپ کو اس کے ریزرٹس پتا چل جائیں گے اس پیک کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک خالی باؤل چاہیے اور اس کے بعد ہمارا مین انگریڈنٹ ہے ہمارے پاس کوکو پاوڈر یہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا کسی بھی سٹور سے آپ نے دو چمچ کوکو پاوڈر کے ایٹ کرنے ہیں اس کے علاوہ میں نے ایک کافی کے ساتھ باڈی وائٹنگ سکرپ بنایا تھا اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو اس کو ضرور جا کے دیکھے گا وہ بھی بہت ہی امیزن اور زبردست ہے دو چمچ ہم لوگ کوکو پاوڈر کے ایٹ کریں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے دہی ایک ٹیبل سپون ہم اس کے اندر دہی کا ایٹ کریں گے اور لاسٹ میں میرے پاس ہے شہد ایک ٹیبل سپون ہم اس کے اندر شہد کی ایٹ کریں گے جس طرح سے یہ فل باڈی وائٹنگ پیک ہے اسی طرح سے میں نے فل باڈی وائٹنگ ڈرنک کی ریمیڈی بھی اپلوڈ کی ہے اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کی پوری باڈی کا کلر چینج ہو جائے گا اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو جس طرح میں مکس کرتی جا رہی ہوں یہ کتنا یمی لگ رہا ہے جس کی کنسسٹنسی آپ نے سیم یہی رکھنی ہے نہ اس سے زیادہ گاڑا ہو اور نہ ہی اس زیادہ پتلا ہو اس پیک کو آپ نے ویک میں دو بار اپلائے کرنا ہے شاور لینے سے پہلے آپ نے اس باڈی پیک کو اس طرح سے لے کر ایک لیپ کی طرح سے اپنے سکن کے اوپر اپنی باڈی کے اوپر اپلائے کر لینا ہے اس کو لگا لینا ہے ہلکا سا مساج کرنا ہے تاکہ یہ آپ کی سکن کے اندر چلا جائے اور اس کے بعد پندرہ منٹ کے لیے آپ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے پندرہ منٹ کے بعد آپ نے اس کو واش کر لینا ہے انشاءاللہ تعالی پہلی بار کے ہی یوز میں آپ کو اس کے بینیفٹس پتا چل جائیں گے اس کے ساتھ میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی تھی کہ بہت سے لوگ ہیں جو مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ہیر گروتھ کم کرنے کے لیے کچھ بتائیں تو اس کے لیے میں نے ایک بہت آسان بہت ایفیکٹیو ریمیڈی شیئر کی تھی جو میں کچھ یوز کرتی ہوں آپ اس کو یوز کریں آپ کی ہیر گروتھ بہت زیادہ کم ہو جائے گی انشاءاللہ ملاقات ہوگی بہت جلدی اپنا بہت چا خیال رکھے گا اللہ کی امان